ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے اہل علم ہیں جن کی علمی فکری جو سامنے آتی ہیں ان کی جو کنٹریبیشن ہے اس پر بہت تنقید ہوئی ماضی کے اندر بلکہ ایک طریقے سے وہ ملامت کا نشانہ بن گئے اور لوگ ان سے اپنی برات کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ان کے بارے میں اپنے شکوک و شبہات کا اظہار بھی کرتے ہیں ہمارے جو روایتی علماء ہیں وہ ان کی فکر کی غلطی کو بھی بہت شدومت کے ساتھ بیان کرتے ہیں لیکن میں آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی جو لوگ ہیں جن کی اس طریقے کی علمی کنٹریبیشن ہے جو تنقیدات کا وائس بنی اور انہوں نے مسلم معاشرت کے اندر ایک کلچر اور بوچال پیدا کیا ان کی باقی جو کنٹریبیشن ہے وہ بھی دب جاتی ہیں ان کے کچھ شخصی محاصن ان کی کچھ جو اور سرگرمیاں ہیں تو اسی والے سے میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پرویشن صاحب کے بارے میں غلامت پرویشن صاحب کی فکر سے آپ کا اختلاف بالکل واضح ہے آپ نے کی دفعہ اس کا اظہار بھی کیا ہے لیکن جب بھی آپ کی کوئی بات سامنے آتی ہے لوگ اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں پرویشن صاحب سے آپ بھی ایک طریقے سے ان کی فکر صبرات کا اظہار کرتے ہیں لیکن لگتا ہے اس سے یہ کہ پرویشن صاحب کی جو پوری شخصیت جتنا کام ہے وہ سب کا سب تردید میں چلا جاتا ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پرویشن صاحب کی جو شخصیت تھی یا ان کی جو کام تھی اس کے اندر آپ کسی نہ کسی پہلو سے کوئی خیر کا پہلو بھی نحسوس کرتے ہیں اس میں آپ نے ایک اصولی بات کہی ہے میں پہلے اس پر تفسرہ کر دیتا ہوں یہ صرف ہمارے ہاں نہیں ہے ہر مذہبی روایت میں تنقیدات ہوتی رہتی ہیں اور ہر مذہبی روایت میں یہ چیز بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ جو لوگ مذہبی فکر کے علمبردار سمجھے جاتے ہیں یا علماء کہلاتے ہیں یا پادری کہلاتے ہیں یا مذہبی پیشواؤں کی حیثیت رکھتے ہیں وہ اس شناخت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں جس کے ساتھ کسی امت یا کسی گروہ یا کسی جماعت کی تشکیل ہوتی ہے اسی کو روایت کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ بہت سنا ہوا آپ نے کہ یہ روایت سے انحراف ہے یعنی جس وقت مذہبی فکر اپنی اصل میں سامنے آتا ہے تو وہ تو پیغمبروں کی دعوت ہوتی ہے وہ سیدنا موسیٰ کی ہو وہ سیدنا مسیح کی ہو وہ رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اس وقت وہ اپنی خالص صورت میں ہوتا ہے پیور فارم میں اور وہاں مرجع کی حیثیت اللہ کے پیغمبر کو حاصل ہوتی ہے اللہ کے پیغمبر کو ایک شخص پیغمبر نہیں مانتا اس کا معاملہ الگ ہے لیکن مان لینے کے بعد پھر سر تسلیم خمی ہوتا ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہے اللہ کا سفیر ہے اللہ کا نمائندہ ہے اس کو اللہ نے مقرر کیا ہے اس کی زبان سے جو کچھ نکلے گا وہ حق ہی ہوگا اور وہ کوئی بات بھی اپنی طرف سے نہیں کہتا جیسے کہ قرآن کی تعبیر ہے اسی کو بیان کیا ہے ایک شاعر نے کہ گفتے اے گفتے اللہ ہوتا تو وہاں یہ مسائل نہیں ہوتے لیکن جیسے ہی مذہبی فکر اپنے مراحل تیہ کرتا ہے انسان اس سے متعلق ہوتے ہیں تو انسانوں میں صرف وہی نہیں ہوتے کہ جو کاشتکاری کر رہے ہیں ہنر مند ہیں کہیں کوئی خدمت انجام دے رہے ہیں کوئی بات مان لی کسی پر تفسرہ کر دیا اس میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس علم کے ساتھ اپنے آپ کو خاص کر لیتے ہیں اس علم کے ساتھ خاص کرنے کے بھی کئی پہلو ہیں ایسے لوگ ہوں گے جو بالکل اپنے ذاتی عرچ سے اس کا انتخاب کرتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک موروسی نوعیت کے سلسلے سے تعلق کی وجہ سے لوگ اسی مسئلت پر یا اسی منصب پر فائز ہو جاتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مذہبی اقتدار کے مراکز بن جاتے ہیں وہ عبادتگاہیں بھی ہوتی ہیں وہ مدرسے بھی ہوتے ہیں اور ان میں جو لوگ مناصب پر کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ اس سے ایک تعلق کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی وقت کی ہوتے ہیں تو اس طرح کے بہت سے عوامل ہیں جو مل کر ایک پوری طبقہ پیدا کر دیتے ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ مذہبی پیشماؤں کا مذہبی علماء کا مذہبی علوم کے ماہرین کا طبقہ ہے اس طبقے کے باہر کھڑا ہو کر اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اس حیثیت سے پیش کرے گا کہ میں مذہب پر گفتگو کر رہا ہوں تو رد عمل ہوتا ہے یعنی یہ ساری روایتوں میں ہیں یہ یہود کے ہاں بھی ہوتا ہے ایسی صورتحال مسیحیوں کے ہاں بھی ہے اس خاص طبقے کے اندر کے لوگ وہ بڑی حد تک محفوظ ہوتے ہیں وہاں یہ جسارت بھی کوئی کم ہی کرتا ہے کہ جو روایت قائم کر دی گئی ہے اس سے کوئی بڑا اختلاف کر ڈالا جائے اختلافات ہوں بھی تو بہت دبی زبان سے ہوتے ہیں اور ایسا بھی ہے کہ ان کے اندر سے بھی بعض لوگ بغاوت کے مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے باہر کھڑے ہوئے کسی آدمی کو قبول کرنا آسان نہیں ہوتا اس کے بہت دلائل لوگ دیتے ہیں لیکن سادہ نفسیاتی چیز یہ ہے کہ انسانوں کی جمعیتیں ان کے گروہ ان کی جماعتیں جیسے وجود پذیر ہوتی ہیں تو اپدا میں خالص نظریاتی بھی ہو سکتی ہیں لیکن بتدریج وہ اپنی ذات میں ایک اسبیت بن جاتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ہی نے انسانی جبلت میں رکھا ہے کیونکہ یہ اسبیتیں ہیں جن کی وجہ سے برادریاں اور قومیں اور پارٹیاں اور شعب و قبائل یہ ایک دوسرے کے لیے تعاون تناسر کا ذریعہ بنتے ہیں اسی کو بنیاد بنا کر اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ حیات وہ اللہ کی دنیا سارے انسان اللہ کے بنائے ہوئے ہیں لیکن کتنی قومیں ہیں جو اپنی الگ شناخت کو قائم رکھنا چاہتی ہیں یہ شناخت کو قائم رکھنا جس طرح نسلی اعتبار سے ہوتا ہے رنگ کے لحاظ سے ہوتا ہے ثقافت کے لحاظ سے ہوتا ہے اسی طریقے سے مذہبی فکر کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے تو پہلے تو یہ اصولی بات میں نے ارس کی کہ اس میں کوئی ایسی تاجب کی بات نہیں ہونی چاہیے روایت کے مقابل میں جو آدمی بھی کھڑا ہوگا صحیح ہو یا غلط یہ صورتحال لازم پیدا ہوگا اب اس کے بعد آپ نے جس شخصیت کا ذکر کیا ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ میں ان سے کس طرح کا اختلاف رکھتا ہوں لیکن اس کو ہم ذرا بعد بزرے بیس لائیں گے پہلی جو بنیادی بات سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک علم کی اور تعلیم کی روایت چلی آ رہی تھی صدیوں سے قائم تھی تو اس میں عامی ہو عارف ایک ہی نظام تعلیم تھا جس سے پڑھ کے نکلتے تھے اس میں علوم فنون کا ایک پس منظر پہلے سے موجود ہوتا تھا یہ ہمارے دینی مدارس بڑی حد تک اسی کے امین ہے جو لوگ بھی دنیا میں کوئی کام کرنا چاہتے تھے وہ بھی اس سے ملتے جلتے نظمی کے اندر سے نکلتے تھے یعنی ایک طرح کی تعلیم تھی جیسے آپ جدید تعلیم کو دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اس سے قطع نظر کر لیجئے کہ مذہبی تعلیم کا ہمارے ہاں ایک الگ نظام موجود ہے جدید تعلیم گہوں ہی سے آخر آپ کے سائنس دان آپ کے ڈاکٹر آپ کے ماہرین عمرانیات آپ کے ماہرین معیشت سب نکلتے ہیں ان کے درمیان بھی اختلافات ہوتے ہیں لیکن وہ اس پوری تیڈیشن سے علم کی روایت سے واقف ہوتے ہیں کہ جس کے اندر سے وہ چیزوں کو دیکھنے کا ایک زابیہ لے کے آتے ہیں تو یہ چیز انگریزوں کے آنے کے بعد یہاں مجروح ہوئی اور ایک نظام تعلیم جو پہلے سے چلا رہا تھا وہ عام لوگوں کا نظام تعلیم نہیں رہا خود میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ مسجد مکتب میں بھی تعلیم کا ایک خاص نظام تھا جس سے سبھی لوگ کممبیش گزرتے تھے یعنی میرے بزرگوں میں سے بعض لوگ اسی سے گزرے میں خود اس سے گزراؤں اس میں ایک خاص طرح سے فارسی پڑھائی جاتی تھی لیکن آہستہ آہستہ یہ چیز باقی نہیں رہی دینی مدارس کا نظام وہ مکتب مسجد کا نظام وہ بالکل الگ ہو گیا اور کچھ لوگوں نے اس کو دین کی حفاظت کے لیے روایت کی حفاظت کے لیے منتخب کیا نئی تعلیم گاہوں سے جو لوگ نکلے وہ مسلمانی تھے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے تھے مسلمانوں کے پس منظر سے بھی واقع ہوتے تھے ان کی تاریخ پڑھتے تھے تو ان کے اندر ایک فطری جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ ہم دین کو سمجھیں اب دین کو خود سمجھنا یہ کوئی ایسی قابل اعتراض بات تو نہیں ہے وہ جس وقت مذہبی لوگوں کی طرف رجوع کرتے تھے تو نئی دنیا نئی دنیا کے افکار نئے فلسفے اسی طرح سائنس کے نتائج فکر اور یہ جو دور ہے جس میں پرویز صاحب مالانا صحیح دولانا صاحب مدودی دونوں کی سال پیداش کموں بے شے کی ہے یہ لوگ پیدا ہوئے یہ بہت ٹرمائل کا دور ہے بہت استراب کا دور ہے اس میں مسلمانوں کی پرانی تہذیب ختم ہو چکی ہے ان کی معاشرت ختم ہو چکی ہے وہ سیاسی لحاظ سے شکست کھا چکے ہیں دنیا بھر میں کچھ دوسری قوموں کا غلبہ قائم ہو چکا ہے سائنس کی نئی جہاد وجود میں آ گئی ہیں اور عالمی سکا کے اوپر بھی بہت سے فلسفے پہلی مرتبہ بڑے غیر معمولی عزم کی صورت میں نمدار ہوئے یہ فاشزم ہے اور یہ کمینزم ہے یہ سوشلزم ہے اور یہ کیپٹلزم ہے اسی طرح معیشت معاشرت عمرانیات سماجیات ان کے علوم کی اس سے پہلے بھی گفتگویں ہوتی رہی ہیں لیکن ان کی تشکیل نے بڑے بڑے مدرسہ ہے فکر پیدا کر دیئے تھے اس پس منظر میں جو جدید تعلیم بھی آفتہ طبقے سے لوگ تھے کہ آپ جانتے ہیں کہ پرویس صاحب کا اصل پس منظر یہی تھا اور وہ بلکہ ہماری بیروکریسی کے ممتاز لوگوں میں سے تھے بڑے محکموں میں انہوں نے خدمات انجام دیئے اس سے پہلے قائد عظم تک کے ساتھ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا اصل پس منظر کیا ہے اس کے اندر سے ان کے ذہن میں بھی سوالات پیدا ہوئے شروع میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ علیہ السلام میں مضامین لکھتے تھے مولانا امینہ سنسلائی جس رسالے کے مدیر تھے ان کے مضامین ترجمار اور قرآن میں چھپے ہوئے ہیں یعنی مولانا سید اولیلہ صاحب محدودی کا جو رسالہ ہے اس میں تو یہاں برے سغیر میں سرسید احمد خان نے بہت سے سوالات اٹھا دیئے تھے بعض چیزوں کے بارے میں اپنے ادم اتمنان کا اظہار کر دیا تھا اس کے بعد پھر اور بھی بہت سے لوگ مثلا مولانا اسلام جی راجپوری صاحب ہیں یا اسی طرح سے چراغلی ہے اور اس طرح کے لوگ ہیں تو ایک پورا کا پورا مدرسہ فکر بنتا جا رہا تھا کچھ جدید پڑھے لکھے لوگوں کا جو مذہبی تعبیرات پر سوال اٹھا رہا تھا مشرقی صاحب کی اگر آپ تحریریں پڑھیں خاص طور پر ان کا تذکرہ اور پھر ان کی وہ تحریریں جو مولوی کا جھوٹ نمبر ایک مولوی کا جھوٹ نمبر دو اس طرح کے انوانات سے شائع ہوتی تھی تو اس میں بھی مذہبی تعبیر مذہبی روایت اس کا سامنا کر رہے تھے لوگ اور وہ اب یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ مذہبی پیشوا یا مولوی حضرات کہہ لیں یا جو دین کی تعبیر کرنے والے لوگ ہیں یا دین کی علماء وہ جو کہہ دیں گے ہم آمنہ و صدق نہ کہیں گے سوالات اٹھا رہے تھے اعتراضات کر رہے تھے اور آگے بڑھ کر کچھ اپنی تعبیریں بھی پیش کرنا شروع کر چکے تھے اس کی ایک پوری کی پوری روایت بوجود ہے برے سغیر میں بہت سے لوگ ہیں برے سغیر ہی کا ذکر ہم اس وقت کر رہے ہیں اس کے مقابل میں آپ اگر دیکھیں تو مصر میں شام میں اسی طرح دوسرے بہت سے ممالک میں ایران میں ایسے ہی مجھے ملیشیا جا کے اندازہ ہوا کہ وہاں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے پورے مذہبی اسٹرکچر کو مذہبی فکر کو مذہبی روایت کو مذہبی علم کو بعض موقعوں پہ حدف تنقید بنایا نئے ذاویے سے کہا کہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور وہ مطمئن نہیں ہوئے یعنی جو مذہبی فکر کے نمائندے تھے ان کی بات سے مطمئن نہیں ہوئے اگر آپ غور کریں تو اللہ میں اقبال کے یہی صورت کے آرہ اس سے آگے ذرا بڑھ کے غور کریں تو خود مولانا سید عبداللہ صاحب محدودی کا یہی معاملہ ہے تو بہت لوگ ہیں جو مطمئن نہیں ہوئے اور جب مطمئن نہیں ہوئے تو ظاہر ہے کہ ان کے اندر اگر یہ صلاحیت موجود تھی کہ وہ کچھ سوچ سکتے تھے سمجھ سکتے تھے تو انہوں نے لکھا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے بہت سے مضامین اس زمانے میں اور رسائل جرائد میں شائع ہوئے اور اسی طرح سے علیہ السلام میں بھی اور ترجمار القرآن میں بھی شائع ہوئے تو یہ سب کیا تھا ظاہر ہے کہ یہ احساس ہوتا تھا کہ بہت اچھا لکھنے والے ہیں اپنی بات سلیکے کے ساتھ کہتے ہیں استدلال کرتے ہیں مقابل میں بھی بہت سے قوتیں تھیں انہیں ایسے بھی لوگ تھے جو بالکل الہاد کی بالکل بیدینی کی دعوت دیتے تھے نیاز فتح پوری صاحب اور اس طرح کے بہت سے لوگوں کا نام لیا جا سکتا ہے اس زمانے میں خود مولانا عبد الماجد دریابادی جانتے ہیں کہ ان کا پہلا دور کیا تھا دوسرا دور کیا تھا تو یہ بڑے استرحاب کا زمانہ ہے جس میں اس طرح کی شخصیات اس طرح کی دعوتیں اس طرح کی تحریکیں اٹھ رہی تھی اور ان سے لوگ متاثر بھی ہو رہے تھے اور یہ باتیں بھی بیان کر رہے تھے تو پرویز صاحب کے اس پس منظر کو سمجھ لینا چاہیے اس سے آپ کو ایک ہمدردی اور محبت محسوس ہوگی یعنی ایک زاویہ تو یہ ہے نا کہ کسی کے افکار سے ہم اختلاف رکھتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں اس کے اوپر بعض وقت وہ اختلاف اتنا غیر معمولی بھی ہوتا ہے کہ آپ کو سخت سے سخت تنقید بھی کرنا پڑتی ہے لیکن اس کو تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ کیا فی الواقع اس استرحاب کے اسباب موجود نہیں تھے یہ پریشانی کیا سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو نہیں ہوتی تھی وہ اپنا دین چھوڑ دیں الہاد اختیار کر لیں اللہ اللہ کے پیغمبر سے بغاوت کر دیں یا پھر کوئی راستہ نکالیں کہ وہ اپنے دین کے اندر رہیں اور وہ چیزیں جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں ان کی گرفت میں نہیں آ رہی ہیں وہ کسی طرح ان کے ساتھ ایڈیسٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو ان چیزوں کا کچھ کریں اس طریقے سے میں نے آپ سیرز کیا کہ سرسید نے یہی کوشش کی سرسید کے مذہبی افکار پر ہم تنقید کرتے ہیں وہ ایک بڑے قومی رہنما ہے قومی رہنما کی حیثیت سے ان کی خدمات کا ہر شخص اطراف کرے گا لیکن ان کے مذہبی افکار پر اسی لئے تنقیدیں کی جاتی ہیں کہ ان کو بھی یہ سابقہ پیش آیا دیکھا انہوں نے کہ ادھر مشتشکین کے علوم ہیں وہاں سے بہت سی چیزیں آ رہی ہیں ویلیو میوری کی تحریریں ہیں جس کے جواب میں انہوں نے سیرت پر خطبات لکھنا شروع کی اور آپ دیکھیں کہ ان کا اخلاص کتنا غیر معمولی ہے سب بیچ کے انگلستان میں بیٹھے ہوئے ہیں کتابیں اکٹھی کر رہے ہیں تو یہ چیز پرویس صاحب کے بھی ہاں آپ کو ملے گی یعنی پرویس صاحب ہوں مالانہ اسلام جراجپوری ہوں دوسرے لوگ ہوں یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو کسی خاص مقصد کے پیش نظر کوئی فتنہ پیدا کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پر اسی صورتحال سے دو چاہر ہیں جس کے بارے میں نے آپ سے ارس کیا بہت اخلاص کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ صحیح بات تک پہنچا جائے اب صحیح بات تک پہنچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کی کمپیٹنس کیا ہونی چاہیے آپ کو کن علوم پر دسترز ہونی چاہیے آپ پہنچیں گے تو کیسے پہنچیں گے یعنی اندازہ کیجئے نا کہ جب راستہ صحیح نظر نہ آ رہا ہو جب سورج کی روشنی بھی کچھ مدنم مدنم محسوس ہو رہی ہو جب دند بھی ہر طرف چھائی ہوئی ہو تو اس میں ایک آدمی مخلصانہ طریقے سے راستہ تلاش کر رہا ہوتا ہے تو میں پہلی جو بات ارس کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں ان کے فکر پر کوئی تبصرہ کروں کہ ہمیں اس طرح کے سب لوگوں کے ساتھ اس زاویے سے بھی معاملہ کرنا چاہیے یعنی دیکھنا چاہیے کہ ان کو پیدا کرنے کا باعث کیا چیز بن رہی ہے وہ کیا حالات ہیں جس سے وہ دوچار ہو گئے ہیں ان کے ذہنی اس طرح آپ کا معاملہ کیا ہے جو مذہبی ذہن یا مذہبی روایت ہوتی ہے وہ جب تنقید کرتی ہے تو اس کی چونکہ شناخت کو ایک حادثہ پیش آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یعنی ہم لوگ ہیں جو نمائندگی کرتے ہیں ہم ہیں جن کو مذہبی علماء کی حصیت حاصل ہے ہم بتائیں گے دین کیا ہے اور کیا نہیں ہے یہ باہر سے لوگ کھڑے ہو کر کیسے ہی بات کر رہے ہیں ان کے زاویے سے دیکھیں تو وہ یہاں سے رد عمل ظاہر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ رد عمل ظاہرہ ہمیشہ شدید ہوتا ہے اس رد عمل کی شدت کا آخری کمال وہ ہے کہ جب یہود کے بڑے علماء نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو قبول کرنے سے انکار کر دی اور یہاں تک نووت پہنچ گئی کہ وہ اپنا مقدمہ لے کے گئے ہیں رومی حکمرانوں کے پاس کہ مسیح کو صلیب دے دی جائے کون لوگ ہیں مذہبی پیشواہ ہے نا تو مذہبی پیشواہوں کی طرف سے جو رد عمل ہوتا ہے اس میں بعض اوقات وہ اپنے خاص پسمندر کی وجہ سے اس لیے کہ وہ پیدا وہی ہوئے ہیں انہوں نے اسی ماحول میں آنکھ کھولی ہے وہ انہی مدارس میں بیٹھے ہیں وہ اسی روایت کے لوگوں کو دیکھتے رہے ہیں انہی کی آنکھیں دیکھتے ہوئے پلتے بڑھتے ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ نہیں ہوتا میں اس میں ایسے جملہ مہتنزہ کے طور پر ارز کروں گا جس وقت پتھان کورٹ میں مولانا سید عبداللہ صاحب مودودی کے ساتھ دینی مدارس کے پسمنظر کے بعض لوگ بھی آگئے دونوں نے مولانا کے رہن سہن یا بعض اس طرح کے معامولات پر تنقید کی تو مولانا نے اس کے جواب میں ایک خط لکھا ہے اس کے باقی خیر مندرجات تو اس وقت زیرے بیس لانا پیش نظر نہیں لیکن اس میں خاص توجہ یہ بھی دلائی ہے کہ اصل میں یہ حضرات جس پسمنظر میں آتے ہیں ان کے لیے سمجھنا ہی بہت مشکل ہے کہ ہم لوگ کن مسائل سے دو چار ہوتے ہیں اور یہ درست ہے یعنی یہ بات ایسے ہوتی ہے تو پہلی چیز جس کی طرف میں توجہ دلاؤں گا وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ کو اس طرح کے افکار کے مثلا اللہمہ اقبال کی الجنے ہیں اگر آپ ری کرسٹرکشن کو دیکھیں تو جب چوتھے خطبے میں پہنچے ہیں پہلے خطبات میں بھی اصل میں کیا ہے ان کے ذہن کی الجنے ہیں یعنی پہلے دونوں تینوں چاروں خطبات میں جو مذہب کا فلسفیانہ پسمنظر ہے وہ ان کو اپنے علم میں ایڈجسٹ ہوتا محسوس نہیں ہوتا اور جب وہ محسوس نہیں کرتے تو پھر وہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں ان چیزوں کو مثلا دعا کو مثلا انسانی خودی کو مثلا مذہبی مشاہدات کو مثلا پیغمبر کی وحی کو یہ کہاں رکھ کے سمجھا سکتا ہوں بلکہ میں سمجھا سکتا کہ لفظ کو واپس لوں گا کہاں رکھ کے سمجھ سکتا ہوں اس لیے کہ سب سے پہلا مسئلہ تو ایک مخلص انسان کے ساتھ یہ پیش آتا ہے اب اگر آپ ان تینوں چاروں پہلے خطبات کو دیکھیں تو میں اس کے بنیادی استدلال کو بالکل غلط سمجھتا ہوں اس سے شدید اختلاف رکھتا ہوں لیکن اللامہ اقبال کا جو ذہنی پس منظر ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ بڑی غیر معمولی چیز ہے یعنی ایک اعلیٰ درجہ کا آدمی ایک شخص کے جس کی سوچنے کا انداز یہ ہے جس کے اندر دین سے محبت ہے دین سے تعلق خاطر ہے وہ کس ذہنی استراب میں ہیں کیا چیزیں ہیں جو اس کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہیں وہ اس پریشانی سے نکلنا چاہتا ہے تو میں نے ارز کیا کہ جہاں تک روایتی مذہبی طبقے کا تعلق ہوتا ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ بات کہہ دے گا کہ یہ کیا ہے یہ تو گمرائی ان کو علماء سے بات کرنی چاہیے ان سے پوچھنا چاہیے تو وہ کبھی ان کی جگہ کھڑے ہو کر یہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ ان کو یہ استراب پیش کیوں آ رہا ہے مسئلہ کیا ہے اس کو کہاں سے اپروچ کرنا چاہیے اور کہاں سے یہ بات سمجھانی چاہیے تو ان کا ردیالو ہمیشہ فتح کرد دعمل ہوتا ہے یعنی وہ یہی کہیں گے کہ یہ تو بلکل گمرائی ہے یہ معلوم ہے کہ علامہ اقبال کے خطبات کا یہ جو ریکنسٹرکشن کے خطبات ہیں ان کا جب عربی میں ترجمہ ہوا ہے تو ان کے بدناہوں میں ہے معلانہ علیمیہ رواہ اقبال عربی زبان میں ان کی کتاب ہے علامہ اقبال کے ساتھ ان کا بلکل ایک عاشق کا ساتھ تعلق ہے لیکن وہ ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے یعنی خطبات پر انہوں نے سخت تفسرے کی ہیں خود مولانا سید سلمان ندوی صاحب نے سخت تفسرے کی ہیں تو ایک تو یہ ہے نا کہ یہ بہت شائستہ بہت محذب علماء ہیں جدید چیزوں سے بھی واقف ہیں تو یہ اس تک محدود رہتے ہیں لیکن روایتی طبقہ یہاں تک نہیں رہتا وہ فتوہ لگائے گا استہزاد کرے گا وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اس تراب کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہوگا اس کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو روایت کا سٹرکچر بنا ہوا ہے وہ کہیں مجروع تو نہیں ہو رہا اس کا رد عمل ہمیشہ ایسے ہوتا ہے تو میں پہلی بات میں نے ارس کیا یہ ارس کروں گا کہ آپ کو علامہ اقبال کے اس طرح آپ کو سمجھنا ہو آپ کو پیدائی تحریروں میں مہرانا سید عبراللہ صاحب محدودی کے اس طرح آپ کو سمجھنا ہو آپ کو سید رشید رضا کے اور مفتی محمد عبدہو کے اس طرح آپ کو سمجھنا ہو یا شیخ غزالی کے اس طرح آپ کو سمجھنا ہو تو آپ کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ مذہبی طبقے کے رد عمل سے قطعے نظر کر کے وہ کیا مسائل ہیں جو پیش آگئے ہیں یعنی ایک بڑا ٹرمائل کا دور ہوتا ہے یہی صورتحال اگر آپ ماضی میں چلے جائیں تو اس وقت پیش آئی جب یونانی علوم کے تراجم ہوئے جب فلسفے نے بعض مقدمات کو حقیقت کی اصل تعبیر کے طور پر پیش کر دیا تو اس میں بھی اسی طرح کی صورتحال پیدا ہوئی لیکن وہ صورتحال اس لحاظ سے بہت مختلف تھی کہ اس وقت عالم اسلام پر اسلام کی حکمرانی تھی غلبے کا دور تھا سیاسی لحاظ سے ایک بڑی سپر پاور کی حیثیت رکھتے تھے اور جب سیاسی غلبہ آپ کو حاصل ہوتا ہے کہتے ہیں نا کہ دولت مند کے تو ہزار ایوب پر دولت پردہ ڈال دیتی ہے تو سیاسی قوت اور سیاسی اقتدار کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں آپ استراب کا خاتمہ کر دیتی ہے اور پھر کوئی ایک دو آوازیں اٹھتی بھی ہیں تو انہیں خاموش کر دیا جاتا ہے یہ دور اس لحاظ سے بھی تھا کہ کچھ آزادی بھی ہو گئی تھی پرانی تہذیبی روایات بھی ٹوٹ گئی تھی وہ لکھنے کے انداز بولنے کے انداز بھی ماضی کا قصہ بن گئے تھے قدیم علماء کی جدید طب کا بات بھی اس طرح سننے کے لیے تیار نہیں تھا تو اس وجہ سے ان لوگوں کو اپنی بات کہنے کے مواقع ملے اور اس دور میں ملے جب آسان نہیں تھا آج دنیا بہت مختلف ہو چکی ہے جس میں ہم یہ باتیں کر رہے ہیں تو اس وقت جن لوگوں نے یہ کوشش کی کہ وہ اپنے طور پر پھر یعنی اگر علماء سے وہ مطمئن نہیں ہو رہے ہیں یا پرانی دینی تعبیر ان کو مطمئن نہیں کر رہے ہیں یا روایتی علم سے وہ مطمئن نہیں ہو رہے ہیں تو اللہ کی کتاب کو کھولیں خود دیکھیں پڑھیں تاریخ کا مطالعہ کریں دوسرے علوم کا مطالعہ کریں تو پرویس صاحب بھی ایک وسیع المطالعہ آدمی تھے بہت اچھا لکھتے تھے اپنی بات بہت سلیکے سے کہتے تھے بہت مہنتی آدمی تھے یہ ساری خوبیوں ان میں موجود تھیں اور اس پہلو سے یعنی مجھے کبھی مجھے ان سے ملنے کا موقع بھی ملا ہے میں نے ان کی تحریریں بھی سبھی پڑھی ہیں اور ان سے باتیں بھی سنی ہیں ان کو بعض اوقات تقریر کرتے بھی دیکھا ہے تو میرے نزدیک وہ ایک مخلص آدمی اپنی جگہ اخلاص کے ساتھ ایک چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں اور ان کے وہ سوالات ہیں جو سوالات جدید طبقے کے تھے اس کے ذہن کے سوالات تھے اس کے بعد اب اگلا مرحلہ پیدا ہوتا ہے وہ مرحلہ یہ ہے کہ کیا آپ نے جس میدان میں خود بات کرنے کا فیصلہ کی ہے ایک تو یہ نا کہ آپ سائل کی جگہ پر کھڑے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نا سمجھ میں آنے کہ یہ وجو ہے اور آپ علماء کو مخاطب کر کے وہ بات سمجھنا چاہ رہے ہیں آپ اس سے اگر آگے بڑے ہیں اور آپ اپنے طور پر یہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھا ہوں میں نے یہ بات کی ہے تو اس میں آپ کیا راستہ اختیار کریں گے اس کے لیے کن چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے اس دنیا میں آنے کے لیے کیا تیاریاں کرنی چاہیئے اگر وہ تیاریاں کسی درجہ میں بھی خام ہوں گی تو نتائج کیا نکلیں گے یہ پھر بڑے نازک موضوعات جب پیش آ جاتے ہیں تو اس میں اگر میں گفتو کروں تو یہ تو گھنٹوں کا موضوع ہے اصولی بات میں آپ سے ابھی ارز کرتا ہوں کہ اختلافات کس نوعیت کی ہو سکتے ہیں اختلافات کی ایک نوعیت یہ ہوتی ہے کہ جزوی طور پر آپ کو کسی تحقیق پر اتمنان نہیں ہوتا مثلا امام ابو حنیفہ کی بہت سی آراز امام شافعی اختلاف کرتے ہیں یہ جزوی اختلافات ہوتے ہیں بڑے بڑے ہوتے ہیں حرام حلال کے ہوتے ہیں یعنی چھوٹے نہیں ہوتے ہیں ابھی یہ دیکھئے نا ہم ایک مجلس میں کل ہی بات کر رہے تھے کہ زبیعہ کے معاملے میں متروکت تسمیہ یعنی جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا کیا اس کو کھا سکتے ہیں تو امام شافعی اس چیز کو حلال کہہ رہے ہیں جس کو بہت سے دوسرے اہل علم جمہور فقہ اور خود میں بھی حرام کہتے ہیں یہ اتنا بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے یہ جزوی اختلافات ہیں یعنی کسی آیت کی تعبیر میں اختلاف ہو رہا ہے کسی روایت کو سمجھنے میں اختلاف ہو رہا ہے دین کے کسی حکم کو سمجھنے میں اختلاف ہو رہا ہے ان کی نویت یہ ہوتا ہے ایک صورت یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے اس کام کی پدا کی تو اختلاف کی نویت اصولی اپروچ کی ہو گئی اس کی مثال بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں جو علماء اصول اختلافات بیان کرتے ہیں ان میں پھر میں یہ ارز کروں گا کہ مثلا امام شافعی یا اہناف کے اصولوں سے جو ان کا اختلاف ہے یا بعد کے علماء اصول نے جس طرح کی توفیق پیدا کرنے ہی کوشش کی ہے یا مثلا امام ابن حضم جس طریقے سے اس میں اپروچ کا مسئلہ ہوتا ہے اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس چیز یا جس علم میں کام کرنا ہے اس میں جو ماخذ ہیں سورسز ہیں ان کو آپ کس زاویے سے دیکھیں گے کیسے دیکھیں گے ان کو کیا آپ پلیسمنٹ کریں گے کس چیز کو کہاں رکھیں گے یہ ساری بحثیں ہیں آپ اگر امام شافعی کیا رسالہ کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ دو تین بڑے مسئلے ہیں جو بالکل اصولی اپروچ کی ہیں ان پر وہ دلائل پہ دلائل دیے چلے جا رہے ہیں اور پھر ان کے بہت سے لوگوں کے ساتھ مناظرے ہوتے ہیں ان مناظروں کو خود کلم بند کرتے ہیں وہ آپ کو ان کی بہت سی دوسری تصنیفات میں بھی مل جائیں گے یہ اصولی اپروچ کا ماملہ ہوتا ہے ایک تیسری چیز یہ ہے کہ جس علم کی طرف آپ جا رہے ہیں اس علم میں آپ نے کوئی ایسا زاویہ اپنا لیا ہے جو اپنی بنیاد ہی میں بالکل عجیب و غریب ہو گیا ہے یعنی یہ معاملہ بھی ہوتا ہے اس کو آپ ایسے دیکھیں ہمارے ہاں آپ کو یاد ہوگا ہے تو یہ لطیفہ کی بات ایک صاحب میں دعویٰ کر دیا ہے کہ وہ پانی سے گاڑی چلا گے لکھا دیں اب ظاہر ہے کہ سائنس بہت سے کام کرتی رہتی ہے سائنسی علوم میں بھی بہت سی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں تو پانی سے گاڑی چلا دیں گے ہمارا میڈیا متوجہ ہو گیا ہمارے لوگوں نے ان کے انٹریو کرنے شروع کر دیئے کا رد عمل کیا تھا یعنی وہ یہ اعتراض کر رہے تھے کہ سائنس جس علم کا نام ہے اس علم میں جن اصولوں کی بنیاد پر اپروچ کیا جاتا ہے کسی مسئلے کو یہ چیز ہی نہیں پائی جاتی ہے یہ اس سے نواقف ہے یعنی یہ نہیں جانتا اس بات کو تو ہمارے ہاں کے جو علوم فنون ہیں ان میں کم و بیش زہی حیثیت زبان کو حاصل ہے کیوں وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سائنس میں مادہ فطرت اس کی حقیقت کو ایک بنیاد مان کر آپ کام کر سکتے ہیں یعنی اگر کسی سائنس دان کو باور کرا دیا جائے کہ یہ مادہ یہ اس کے قوانین یہ جو تم لیبارٹی میں تجربے کر رہے ہو یہ سب خواب ہیں ہمارے ہاں ایسے نکتہ آئے نظر فلسفے میں رہے ہیں کہ لوگ یہ بات کرتے ہیں تو اگر کسی کو یہ بات کہہ دیں فرض کر لیجئے کسی سائنٹسٹ کو تو بنیاد ختم ہو گئی نا اس میں تو اسی طرح سے جس طرح یہاں فطرت فطرت پر ایمان فطرت کے حقائق پر ایمان مادے کو ایک حقیقی چیز سمجھ کر آپ سائنس کا مطالعہ کرتے ہیں اسی طریقے سے دینی علوم میں بنیادی حصیت زبان کی ہے کیونکہ میرے پاس اب اللہ کی بات کو جاننے کا کوئی ذریعہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ میں اللہ کی کتاب قرآن مجید کی طرح وجود کروں تھوڑی دیر کے لیے فرض کیجئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں موجود ہوں تو تب بھی مجھے آپ سے جو بات سننی ہے وہ زبانی سے مجھ تک پہنچے گی ابلاق کا ذریعہ یہی ہے یعنی یہاں لیبارٹری کے تجربات تو ذریعہ بیس نہیں آئیں گے نا یہاں زبان ہے جس کے ذریعے سے خدا کا پیغام پہنچایا گیا ہے تو زبان اپنی ذات میں گویا وہ بنیادی چیز ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر ہی اپروچ شروع ہوگی پھر واضح کر دوں یعنی زبان کو سامنے رکھ کر اپروچ شروع ہوگی یہ ایک زبان کو سامنے رکھ کر اصولی طریقہ کیا اختیار کریں گے یہ اگلا دوسرا مرحلہ اصولی طریقے کے بعد جزوی معاملات پر اس کا اطلاق کیسے کریں گے تیسرا مرحلہ تو میں نے ارز کیا کہ اختلافات بیان کرتے رہتے ہیں بہت سے اہل علم کے ساتھ اس سے پہلے بھی بعض شخصیات کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے تو میں نے ان کے محاسن کی تعریف کرتے ہوئے ان سے اپنے اختلاف کا اظہار کیا ہے تو میں ان کے بھی اخلاص کی تعریف کرتا ہوں بہت اچھا لکھنے والے تھے اپنی بات قائدے سے کہتے تھے اور ان کی تحریریں بڑی موثر بھی ہو جاتی تھیں بہت مہنتی تھے بہت انہوں نے تصنیف و تعلیف کا ایک زخیرہ اپنے پیچھے چھوڑا ہے درس بھی دیئے پڑھایا بھی تقریریں بھی کی یہ سب کام کی ہیں ایک زمانہ ان سے متاثر بھی رہا ہے اب بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ان کے فکر سے متاثر ہوں گے ایک ذہین آدمی ہے اپنی بات مقدمات قائم کر کے کہتے ہیں جدید چیزوں سے بھی بڑی حد تک واقف ہیں اگرچہ اس واقفیت کی نوعیت اس طرح کی فنی نہیں ہے لیکن بہرحال واقف ہیں تو جب آدمی ان کی چیزیں پڑھتا ہے تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں خیر سامنے آتا ہے ایک ذہین آدمی اپیشیٹ کرتا ہے وہ سمجھتا ہے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اختلاف کی نوعیت کیا یعنی ایک بہت بڑے عالم بہت بڑے اسکولر بہت بڑے کسی باہر فن سے بھی آپ جزب میں اختلاف کرتے ہیں ابھی میں نے آپ کو حرام حلال کے دائرے میں امام شافعی سے اختلاف کی مثال دی کیسے کرنی ہے وہ سائنس میں بھی مختلف مدارس فکر میں اصول یا اپروچ کا فرق ہوتا ہے یہ وہ فرق ہے کہ جو آپ کو بہت بڑے بڑے جلیل قدر اہل علم میں لگتا ہے ایک آخری چیز جسی طرف میں نے ارز کیا کہ جو بیسک سٹرکچر ہے بنیادی مواد ہے اس میں اختلاف ہو گیا ہے تو پرویس صاحب سے ہمارے اختلاف کی بنیاد یہ ہے یعنی اب یہ بات واضح ہو گئی جزوی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جزوی نوعیت کی مثالیں دے جزوی اختلافات کی میں نے ابھی آپ کو مثال پیش کی ہے کہ عبام شافعی ایک چیز کو حلال کہہ رہا ہے کھانے بھی نہیں کی چیز ہے یعنی روز ہمیں اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے جمہور فقہار میں اس کو حرام کہہ رہا ہوں تو ہے نا ایک بڑا اختلاف اور بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں اصولی اختلافات اسی طریقے سے ابھی پچھلے دنوں میں نے لوگوں کو توجہ دلائی کہ میرے عزیز دوست مولانا مار خان ناصر صاحب نے قرآن و سنت کے باہمی تعلق پر پوری مسلمان امت کے علم میں اصولی اپروچز کیا رہی ہیں اس پر ایک بہت اچھی کتاب لکھی ہے تو اس سے اندادہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کیا اپروچز ہیں چنانچہ جس وقت آپ آمدی کی علی حکام پڑھتے ہیں یا آپ ابن حضم کی علی حکام پڑھتے ہیں یا آپ بزدوی کی اصول کو دیکھتے ہیں یا آپ امام شافعی کی چیزیں دیکھتے ہیں یا غزالی کی مستصفہ دیکھتے ہیں تو یہ اصولی اپروچ کے فرق ہے یہ بھی علم کی دنیا میں مانے جاتے ہیں یہ دنیا کے ہر علم و فن میں موجود رہتے ہیں زبان عربی زبان بیسک معاد یعنی اس کو ایسے دیکھیں آپ کہ جیسے ایک آدمی یہ کہے کہ یہ جو دنیا تم کو نظر آ رہی ہے یہ مادی دنیا یہ مادی دنیا ہے ہی نہیں مثال کے طور پر تو یہاں آپ جس چیز سے بات کی پدا ہونی ہے اسی میں مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو پرویس صاحب کو بھی دین پر کام کرنا تھا تو اس میں پہلا مرحلہ یہی درپیش تھا نا کہ عربی زبان جس میں قرآن نازل ہوا ہے اس کو وہ کہاں سے دیکھتے ہیں مثال میں جب اختلاف کر رہا ہوں تو امام شافعی عربی زبان کو کہاں سے دیکھتے ہیں امام حنیفہ کہاں سے دیکھتے ہیں شاتبی کہاں سے دیکھتے ہیں زمکشری اور پھرہ کہاں سے دیکھتے ہیں میں کہاں سے دیکھتا ہوں امام فرائی کہاں سے دیکھتے ہیں ایک ہی جگہ سے دیکھتے ہیں پرویس صاحب اس جگہ سے نہیں دیکھتے ہیں اور جب نہیں دیکھتے تو بس وہی صورتحل پیدا ہو جاتی ہے جس کی میں نے مثال دیا آپ کو کہ آپ اگر یہ کہیں گے کہ میں پانی سے گاڑی چلاتا ہوں تو سائنس کا رد عمل کیا ہوگا تو ہمارا رد عمل ان کے معاملے میں یہ ہے بہت عزت کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ مالانا امینہ سے نشلائی جو میرے جلیر القدر استاد ہیں انہوں نے تبصرہ کیا ہے کہ جس عربی زبان کو سامنے رکھ کر یہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں وہ انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے بنائی ہے وہ دنیا میں نہیں پائی جاتی ہے یہ ایک جملہ بہت کافی ہے بیان کرنے کے لیے لیکن اس سب کے باوجود میں یہ ضرور کہوں گا کہ اتنے بڑے اختلاف کہ علی الرغم ہمیں ان کے استراب ان کے کام کو عزتی کی جگہ پر رکھنا چاہیے اور شائستگی کے ساتھ اپنا یہ اختلاف بازے کرنا چاہیے یہ ہے بہت بنیادی نویت کا بنیادی بلکہ یعنی بنیادی بھی شاید چھوٹا لفظ ہے اس کے لیے تو اس کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی جزوی معاملے میں ان کا اپروش یہ ہے میرا اپروش یہ ہے اصول کا فرق یہ ہے اس لیے جب لوگ یہ بات کرتے ہیں تو بس سوائے اس کے کہ ان کے لیے دعا کی جائے اور کیا چیز ہے فراہی نکتہ نظر میں اختلاف یہاں سے نہیں شروع ہوتا وہ ایک اور جگہ کا اختلاف ہے اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اصولی اپروش کا اختلاف ہے جس کا میں نے دوسرے نمبر پر ذکر کیا یہ تو دنیا ہی اور ہے یعنی اگر آپ مثال کے طور پر انگریزی زبانی نئی بنا دیں گے تو اب کیا کیا جائے گا یعنی شیخ سپیئر کو کیسے دیکھنا ہے یہ تو بات کا مرحلہ ہے تو اتنے بڑے معاملے کا یہ اختلاف ہے جو ہمارے اور ان کے درمیان موجود ہے اس وقت ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ بات کرنا شاید موضوع نہ ہو اگر کوئی اور سوالات ہوں گے تو دیکھ لیں بہت شکریہ اگرام صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا اور جو سننے والے ہیں ان کے ذہن میں بہت سارے سوالات آ رہے ہوں گے یقین ان کے پرویس صاحب کی مختلف تعبیرات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس کو زیرے بحث بھی لائیں گے اور آپ کی تفصیل بھی چھپ چکی ہے لوگ اس میں خود تقابلی متعلق سے پڑھ سکتے ہیں ایک آخری سوال چند منٹ باقی ہے میں اسی پہلے سے پوچھوں گا آپ سے کہ آپ نے جو ذکر کیا کہ یہ اس طرح بات یہ جو ذہنی کشمکش ہے ایک خاص پس منظر میں خاص اہد میں فطری طور پر لوگوں کے اندر اٹھی اور بڑے ہی اپقری اور نابغہ لوگوں نے اس کا اظہار بھی کیا اقبال کا آپ نے ذکر کیا سوال میں آپ سے ہے کہ جب بھی پرویس صاحب جیسے لوگ اس استراب کا اظہار کرتے تھے اور غلط اپروچ بھی انہوں نے مثلا ایک پیش کر دیا اپروچ سے بڑھ کے کہ وہ بنیادی نقطہ نظر ہی پلڑ گیا تو ان کا جو جواب دیا اس سوسائیٹی میں اس اہد میں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کی طرف سے تو فتوے کی زبان ہے تفسیق ہے تنقیص ہے عیوب بتانا ہے اور بتانا ہے منکر افنا ہے مولانا سید ابولالہ صاحب مودودی اس اہد کے ایک بڑا نام ہے ہم دیکھتے ہیں سنت کی آئینی حیثیت لکھی باقی چیزیں پرویس صاحب کی جو اختلافات تھے ان کو جواب کو بھی پھر جدید پڑے لکھے تبکہ ہی نے ٹکل کی ہمارے علماء کی کوئی چیز آپ کو اس زمین میں سامنے نظر آتی ظاہر ہے کہ اس درجے میں کوئی چیز نہیں پیش کی جا سکتی ان کا جو انداز ہوتا ہے وہ عام طور پر یہی ہوتا ہے اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ علماء یہی سے اپروچ کریں گے کہ یہ تو سب کی رائے کے خلاف ہے یہ تو ساری عمت یہی بات بیان کرتی رہی ہے وہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ جن لوگوں کے ساتھ وہ اس وقت خطاب کر رہے ہیں ان کے ذہنی اس طرح آپ کا پس منظر کیا ہے یعنی کیا آپ یہ رائے دے کے ان کو مطمن کر لیں گے آپ کو بتانا پڑے گا انہیں کہ آپ جو بات اللہ کی طرف نسبت دے کے کہہ رہے ہیں یا اللہ کے پیغمبر کی طرف نسبت دے کے کہہ رہے ہیں اس بات میں ان کو پرابلم پیش آ گیا ہے تو کہاں سے اپروچ کیا جائے تو علماء تو ہمیشہ ہی طریقہ اختیار کرتے ہیں لیکن جو جدید طبقے کو سمجھنے والے لوگ پیدا ہوئے جن میں ایک بڑی مثال یا ایک بڑا نام مولانا سید ورورہ صاحب مدودی کا ہے یا اس سے پہلے مولانا عبو الکلام آزاد کا ہے تو ان کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اس معاملے میں سنت کی آئینی حیثیت کے سارے مباعث میں میرا جو بنیادی اعتراض ہے وہ یہی ہے کہ مسئلہ حدیث کا نہیں ہے مسئلہ سنت کی آئینی حیثیت کا نہیں ہے مسئلہ عربی زبان کا یعنی اگر آپ نے انگریزی زبان ہی نہیں بنا لی ہے تو اب شیکسپیر کو سمجھنے میں کیا گفتو کی جائے آپ سے یہی بتانا پڑے گا سب سے پہلے کہ یہ جو زبان ہے میں نے پھر ارض کروں گا کہ جو آپ کو میں نے مولانا مینہ السن اسلائی کا جملہ سنایا ہے وہی اصل میں پوری بات کا خلاصہ ہے کہ آپ نے عربی زبان اپنے گھر میں بیٹھ کے بنائی ہے یعنی یا وہ عربی ہوگی جو اس وقت عرب بولتے ہیں یا وہ ہوگی جو رسالت آپ کے زمانے میں بولی جاتی ہے آپ اردو زبان کی ایک نئی قسم اپنے گھر میں بیٹھ کے ایجاد کر لیں تو اب میرے اور آپ کے درمیان غالب کو سمجھنے میں یا اقبال کو سمجھنے میں گفتو کیسے ہو یہ ہے وہ بڑا مسئلہ جو پیش آگیا اور اس کے باوجود میں اس کو کسی تنس تاریز کا حدف نہیں بنا ہوں گا یعنی یہ ایک مسئلہ ہے جس کو اسی سلیکے کے ساتھ واضح کرنا چاہیے میں نے اسی لیے بات ختم کر دی کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اب کسی موقع پر میں اس کی وضاحت کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے جو ان کے ساتھ اور ہمارے درمیان پیش آیا ہے آخری ایک مختصر تبصرہ میں چاہتا ہوں انشاءاللہ ہم تفصیل سے جو فنی موضوعات ہیں اس کو زیر بحث لائیں گے ہمارے علماء کی طرف سے سوال اکثر سامنے آتا ہے کہ آپ کی فکر یا مکتب فراہی سے جو متاثر ہونے والے لوگ ہیں ان کی بڑی تعداد وہی ہے جو ایک زمانے میں پرویس صاحب سے متاثر تھے تو یہ دو ٹرانزیشن ہے پرویس صاحب کے متاثرین کی اس مکتب فکر کی طرف اس کی کیا وجہ ہے مختصرہ گرم بتا سکے مجھے تو کبھی زندگی میں آج تک فرصت ہی نہیں ملی کہ میں اپنے متاثرین کے سروے کروں میرا مسئلہ تو یہ ہے کہ مجھے دین سمجھنا ہے مجھے سمجھانا ہے بیان کر دینا ہے یعنی میرا معاملہ بھی اگر آپ پس منظر کے لحاظ سے دیکھیں تو وہی ہے میرے اپنے اس طرح بات ہیں میرے اپنے سوالات ہیں میرے اپنے عدمی اتمنان کے مواقع ہیں اور ان کو میں جب زیرے بحث لاتا ہوں تو گویا سب سے پہلے خود بات سمجھتا ہوں اس کے بعد میں بیان کر دیتا ہوں میرا اصل میں ذینی سانچہ ایسا ہے نہیں کہ اس میں میں اپنے متاثرین کون ہو رہے ہیں کون نہیں ہو رہے کہاں ہو رہے ہیں ان کی کون سے گروہ ہیں ان کی کیا نوئیت ہے میں ساری امت سے محبت کرتا ہوں اور سب کے بارے میں یہی رائے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ توفیق دے کہ وہ صحیح بات کو سنجیدگی سے سنے سمجھے ابھی بھی میں نے یہی توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایک شخصیت جس سے میں اتنا بنیادی اختلاف رکھتا ہوں اس کے بارے میں بھی کوئی استخفاف کوئی استحضاء یہ میں اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں وہ ایک پڑے لکھے آدمی ہے اچھا لکھنے والے آدمی ہیں ان سے بہت لوگ متاثر ہوئے ہیں اس لیے سنجیدہ علمی طریقے سے یہ ان کی غلطی واضح کی جائے گی میں علماء سے بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ ایسی ادنا مناسبتیں تلاش کرنے کی بجائے بات کو پہلے اس کی گہرائی میں جا کر سمجھیں لیکن روایتی طبقے کا عدد عمل ہمیشہ اسی طرح کا ہوتا ہے